do for کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں do for کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے کریں یا کے لیے کریں یا کے لیے کرنا جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ جب بھے دور تھی یعنی کہ کہیں گئی ہوئی تھی تو اس نے اپنی سہیلی سے اس کے لیے کچھ کرنے کو کہا یعنی کہ اس کا کوئی کام کرنے کو کہا تو اب کہیں گے she asked her friend to do for her while she was away یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ جب کوئی اور مدد نہیں کرتا تو اپنے لیے کرنا مہتوپورن ہے تو آپ کہیں گے it's important to do for yourself when no one else can help it's important to do for yourself when no one else can help اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی موسیقی